موسیقی موسیقی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین اما بعد اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ عقیدے کی ان مجلسوں میں ہم شریک ہیں قرآن اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا ہے اور یہ قرآن عمل کے لئے اتارا گیا ہے کہ ہم مسلمان ان آیتوں کو پڑھیں قرآن کو سمجھیں اللہ نے کہا قرآن کے آیتوں کو سمجھیں اس کے معانی کو سمجھیں اور اسے ترجمے کے ساتھ پڑھیں اسی لئے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بار بار کہا ایک ہی صورت میں کئی بار کہا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلْذِكْرِ فَهَلْ مِمُدَّكِرِ ہم نے قرآن کو بڑا آسان بنایا ہے قرآن اللہ کھیرائے کے آسان ہے لوگ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نینے قرآن ہر ایک کی سمجھ میں نہیں آتا ایسی بات نہیں ہے قرآن بڑا آسان ہے اسے ترجمے کے ساتھ پڑھیں اسے یاد کرنے کی کوشش کریں اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے جو ہمارے لئے نازل کی گئی ہے اور ویسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہیں جو صحیح ہیں تو اس پر بھی مجھے اور آپ کو عمل کرنا واجب ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے سورة الحشر میں کہا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ لیکن اگر کوئی آدمی یہ خیال پیش کرتا ہے کہ قرآن ہمارے لئے بس ہے حدیث پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو کیا ہے صحیح ہے بالکل غلط ہے قرآن اور حدیث دونوں پر ہمارا عمل ہوگا جبکہ حدیث صحیح ہو جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے قرآن بھی دیا ہے اور اس کے ساتھ اور حدیث بھی اور خود اللہ تعالیٰ نے سورة النحل میں کہا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ تو معلوم یہ ہوا کہ ہماری زندگی قرآن اور حدیث کے مطابق چلے گی حدیث جو صحیح ہو اور دونوں کو ساتھ لے کر ہم چلیں گے اور ساتھ ساتھ ایک اور بات مجھے اور آپ کے سامنے کہہ دی نہیں ہے کہ اگر کہیں ہمارے آپس میں اختلاف ہو جائے باتوں میں کوئی یہ ہو جائے تو کیسے ہم فیصلہ صحیح کریں گے کہا کہ ہمارے سارے فیصلے قرآن کی آیت اور صحیح احادیث کے مطابق ہوں گے تعالیٰ نے سورة النساء میں کہا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَعْوِيلًا سورة النساء میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ جب بھی تمہارے درمیان کوئی اختلاف ہو تو تم قرآن اور صحیح احادیث کی طرف آ جاؤ سارے مسائل کا حل تم ہی مل جائے گا آج بھی مسلمانوں کی اختلاف انتشار کو ختم کرنے کیلئے ہم کہتے ہیں کہ سارے ادھر آ جائیں بھر سارے مسلمان ایک بن جائیں گے دنیا کی کوئی طاقت انہی ڈرہ دھمکا نہیں سکے گی اسی طرح ایک اور بات ہمارے ساتھ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے ہم کیسے محبت کریں کیسے پتا چلے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں اللہ سے محبت کرنے کی نشانی یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی تابداری کریں اللہ تعالیٰ کی محبت کرنے کی نشانی ہے کہ آپ کی جو احکام ہیں فرامین ہیں احادیثیں اس پر عمل کریں بہت سارے لوگ ہیں محبت نبوی کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت کرنے والے ہیں کچھ زمان سے دعویٰ کر لیا لیکن جب عمل کی باری آتی ہے تو پیچھے رہ جاتے ہیں بات اسی نہیں ہے دعوے تو بہت سارے کرتے ہیں دعوے میں سچا ہونا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں جو فرامین ہیں جو احکامات ہیں اللہ تعالیٰ کی جو احکامات ہیں اس پر ان کو صحیح معنی میں عمل کرنا چاہیے اسی طرح دین میں ہم بدعات سے بچیں اور دین میں کسی طرح کی بدعات سے بچیں جیسے گوشتہ درسوں میں ہم نے سنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ہذا ما لیس منہو فہو ارد متفقن علی بخاری اور مسلم کی حدیث ہے دین میں کسی طرح کی کوئی بدعات ایجاد کرنے سے بچیں اور اس بات کو اچھی طرح سن لیں کچھ لوگوں نے شوشہ چھوڑا کہ بدعات حسنہ بدعات سیئیہ یعنی بدعات اچھی بھی ہوتی ہے بری بھی ہوتی ہے اسی بات نہیں بدعات تو بدعات ہے اس میں اچھی اور یہ نہیں ہوتی ہے اور آخر میں میں ایک بات سارے لوگوں سے کہوں گا کہ یہ ہماری کوشش تھی جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ویسے عقیدے کو ہم اپنائیں جس صحیح عقیدے کو اللہ کے نبی نے صحابہ اکرام کے لیے دنیا سے چھوڑ کر گئے تھے بلکل وہ صحیح عقیدہ جس کو اپنا کر انہوں نے دنیا میں فتح اور نصرت حاصل کی اگر ہم اللہ کے کتاب پر عمل کریں سنت رسول کے مطابق عمل کریں توحید کو پھیلائیں اور شرک اور اس کی برائیوں سے لوگوں کو آگاہ کریں تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی ہمیں کامیابی حاصل دے گا جیسے صورت محمد میں اللہ تعالی نے کہا ایمان بالو اگر تم اللہ تعالی کی دین کی مدد کروگے اللہ تعالی کی مدد کروگے تو اللہ تبارک و تعالی تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو جمع دے گا یہ اللہ تعالی کا وعدہ ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے صورت النور میں بھی ایک بات کہی وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَ اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ تو آخر میں میں سارے لوگوں سے کہوں گا کہ اپنے عقیدے کو مضبوط کریں اس سے بڑھ کر کوئی قیمتی چیز میرے لیے اور آپ کے لیے نہیں ہے اور ہمارا عقیدہ بس ایک ہی ہے اللہ کی کتاب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث پر عمل اور یہی ہمارے لیے دنیا میں سب کچھ ہیں اور یہی دونوں چیزوں کو تھام کر ہم جنت میں داخل ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے اللہ تعالی جو باتیں ہم کرتے اور سنتے ہیں اس میں مجھے اور آپ کو اخلاص عطا فرمائے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی